ڈاکٹر گل بھومن صاحب کل میں ان کے جو عالمانہ مضمون ہے ان کا اس پر میں کچھ بسوگو کر رہا تھا اس کو فضم کر کے پھر باقی بازوں کی طرف لوٹیں گے پھر ان کو اس بات سے اختلاف ہے کہ نیڈل راپسی سے کینسل کو کسی قسم کا بھی کوئی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن میرے تجربے میں ہے ہمارے پاس لندن میں ہی ایک حد قاتون تھی جن کو بریسٹ کا میں کینسل کیشوبہ تھا گھوٹھلی تھی اور وہ گھورا گئی ہی اس پر میں تو کہا کرتا ہوں کہ پہلے آپ کچھ عرصہ وہ ان پر ایک علاج کر لیں اگر وہ اس کی نتیجے میں ہٹ جائے تو ٹھیک ہے اگر پھیلتی رہے تو پھر ضرور جائیں ڈاکٹر کے پاس تو زیادہ پینک میں آکے تو چلی گئی اس نے جو پرک کیا بیابسی کی خاطف تو اتنی شدید تکلیف درد ہوئی ہے کہ وہ قریباً ہواس کھو بیٹھیں اور اس کے بعد پھر اس تیزی سے کینسل بڑا ہے کہ کسی طرح کابو نہیں آیا اور پھر انہوں نے آپریشن کیا اور آپریشن کیا کچھ دیر کے بعد فوت ہوگی تو یہ یہ خیال ہے یہ تو ماہرین ہیں دونوں محاشرہ چوٹی کے ان کا انکار تو ممکن نہیں مگر چونکہ ان کا فن ہے اس لیے یہ بینیفیٹ آو ڈاؤٹ دیتے ہوں گے اپنے آپ کو چونکہ انہوں نے بیابسی کرنی ہے اور سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے اور ایچے کیسز کے لیے کوئی اور ان کی ذہن میں وجہ ہوگی میکنیزم جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے لیکن اکثر بیابسی میں نہیں ہوتا یہ درست ہے اگر میں یہ کہا تھا کہ اکثر بیابسیز میں ہو جاتا ہے پرکس میں تو غلط ہے یہ بات میرے ذہن میں یہی ایک کیس خاص طور پر تھا اس کے علاوہ اور بھی باہر کے کیسز لندن کا تو ایک کیس ہے قطعی طور پر لیکن جو کہ جس کسرے سے بیابسی ہوتی ہے خاص طور پر عورتوں کے جو اس کی رحم کی گردن کا کی بیابسی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کبھی بھی مجھے علم نہیں ہوا کے پھیلا ہوا ہو تو منصر ہے یہ کس قسم کی بیابسی کی صورت میں کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے ڈاکٹر کی بے احتیاطی کی وجہ سے بھی وہ اتنا زارمانہ پرکھو یا گہرہ کٹاؤ آ جائے کہ اس کی وجہ سے کینسر کو تھیٹھ ہو جائے ایک احتمال ہے بہرحال لیکن اس کے نتیجے میں بیابسی کو روکا نہیں جا سکتا ہے لیکن دوسرا احتمال زیادہ ہے کہ کینسر کا پتہ ہی نہ چلے اور وہ خیلتا چلے جائے میرا خیال تھا جو بہت جا گھتی ہے اس طور ایک تو یہ بات بتانی تھی یہ ان کی طرف سے یہ اس میں کہتے ہیں مجھے بڑی احتیاط سے لکھا ہوا ہے in many cases it has been proven without a doubt that the needle بیابسی اور سرجری does not help spread cancer بیابسی کے مطلق یہ کہتے ہیں یہ تو مجھے اتفاق ہے کہ بیابسی میں وہ ردیامل نہیں ہوتا جو سرجری میں ہوتا ہے اگلی بات ان ماہرین کے معذرت کے ساتھ میں ان سے اتفاق نہیں کر سکتا کہ سرجری سے spread کوئی نہیں ہوتا مجھے نہیں سم پتا کہ یہ copy book material کی بات کر رہے ہیں اس وقت یا latest research کی جو latest research میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ بالکل آخری حرف ہے اس وقت تک اس میں وہ کہتے ہیں کہ سرجری سے پہلے ہی cancer اپنی شاخیں پھیلا چکا ہوتا ہے ایک جب اپنی بلوگت کو پہلی پہنچتا ہے یا ایک خاص دگا مقام پر جب وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی شاخیں اپنی بیج پھیرا دیتا ہے ان کو suppress کرنے کے لیے خود وہ مادہ نکالتا ہے جو ان کو suppress رکھتا ہے اور خود اس سے وہ affected نہیں ہوتا اس کے control اس کے پاس آئے اور جب وہ مرنے کے لگے یا مرنے کا خطرہ ہو اس کو کہ ہم مجھے نکال کے باہر پھینکیں گے تو وہ release کرنا بند کر دیتا ہے اس مادے کو تو یہ بہت ہی complicated قصہ ہے میرے پاس مضمون ہے اصل لیکن چونکہ اس کی technicality اس زیادہ تھی اس لیے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نہیں مگر میں ان کو ایک copy میں دھونڈ رہا ہوں انہوں نے کہیں رکھ دیا جو درد میں انشاءاللہ ان کو copy بھیجوں گے تاکہ اس کو پڑھ کے پھر تفسرہ کریں اس مارے میں surgery سے red gamble کے متعلق تو مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں ہے بے شمار ایسے cases ہیں جن میں یہ کوئی اور جو رون لیتے ہیں ڈاکٹر کے اس وجہ سے ہوا ہے لیکن رکھتا نہیں معاملہ خود لوس انجلیز میں ہمارے الیاس کے بیٹے کا معاملہ تھا مسلسل special reasons کو یہ ہی کہتے رہے کہ یہ ہم نے گھیرے میں لے لیا ہے اب جب اس کو ماریں گے اور ختم کریں گے تو کوئی امکان نہیں ہے اس کا کہیں اور دکھائی دینے کے اور سارے انہوں نے انتہان لے لیے اور میں آخر وقت تک ان کو یہ کہتا رہا کہ یہ غلط ہے پھر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس کا secondary اگر ظاہر ہو سکتا ہے تو لنگز میں ہو سکتا ہے دماغ میں نہیں ہو سکتا یعنی ہماری نون سائنس کے لحاظ سے میں نے پھر اس راہ سے ان کو کہا کہ یہ غلط ہے کیونکہ میرا تجربہ یہ ہے کہ کینسل اور جو اس کا فلسفہ میں سمجھتا ہوں کینسل کسی جگہ بھی اپنے آپ کو اُبھار سکتا ہے اور یہ بھی ضرور نہیں کہ وہ اسی کے بیج منتقلوں میں ہوں جو مزاج کی کمزوری ہے یا مزاج کی بغاوت دبانے کے مزاج کی کمزوری یا اُبھرنے والے مزاج کی بغاوت یہ بنیادی طور پر سارے جسم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور اگر کینسل اس ٹائپ کا باغی ہو جو ان کے علم کے مطابق بڑے وائلنٹ ٹریکشن کیا کرتے ہیں تو وہ محدود نہیں رہتا لنگز میں اس بچے کو لنگز کی حفاظت کے لیے میں پہلی دبائی دے رہا تھا کیونکہ یہ جو میٹاسٹسز ہے لنگز کی طرف اس میں خداک فلسی ہومپیسنگ میں اچھی دبائیں ہیں اگر کوئی زیادہ قیمت ہر پر ہی وہ نہ کرے یا لنگز پر سجیر نہ ہوئی ہو تو وہ اس کو روک دیتے ہیں اور جب یہ بڑا پیشن ہوا اور انہوں نے خوب کامیابی کہہ دی کہ ہاں بلکل ٹھیک ہو گیا مبارک ہو اب تو اس کے کچھ دیر کے بعد جمعہ میں ورم ہوئی اور دلد شروع ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہتے ہیں یہ پیپ ہوگی کینسل دنی ہو سکتا اور پیپ کے لیے جب کھولا تو پتہ لگا کہ کینسل سارے پھیل چکا تھا جمعہ میں تو اس لیے یہ ان دونوں مہارین کا میرے دل میں بہت احسرام ہیں مگر ہومیپیتھک جو میرے شاید ہیں ان کو میں سچی بات ہی کہوں گا جو میرے بجردن ہیں اس کا ریاکشن ہوتا ہے سرجری کا اور وہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا مزاج ہے بھڑکنے کا اور باویانہ اور دوسرا نئی تحقیق ثابت کر چکی ہے کہ کینسل ایک ارگنائز چیز ہے اتنا سلف ارگنائز ہے کہ بیفل کر دیا ہے اس نے محققین کو یہ نظام جو ہے بیچ پھینکنا اور پھر انتظار میں بیٹھتے رہنا اور ان کو نا بڑھنے دینا اور آپ بڑھتے رہنا یہ تو پوری شیطانی ہے اور پھر شیطانیت کی ایک اور صفت وہ انہوں نے خود بھی بیان فرمائی ہے ہیومرل میکنلزم کے تعلق میں وہ کہتے ہیں کہ انٹی جین اس پر نہیں ہوتی اس لئے پچھانا نہیں جاتا اور ریکشن تبھی بہت ڈیلی ہو جاتا ہے یا ہو تو پھر کام نہیں آتا قرارہ کی نین نے جو شیطان کی تاریخ فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ تم پر وہاں سے حملہ کرے گا یا کرتا ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے وہ تم دیکھ رہا ہے اور تم حملے سے متنبع نہیں ہوتے اس کے سوائے اس کے کہ اپنی روحانی سے درست رکھو حملہ ہو نہ سکے ورنہ شیطان وہاں سے آتا ہے جہاں سے تمہیں دکھائی نہیں دیتا اب انہوں نے وہ شیطان کی تاریخ خود اپنے مضمون میں لکھی ہے کہ کینسر پہ وہ انٹی جین نہیں ہوتی جس کی ذریعہ پچھانا جائے لیکن اس تعلق میں ایک اور بات آپ کو سنجھانے والی ہے کہ جو جسم کے ردعمل ہیں ان میں دو قسم کے خطرات ہیں ایک بیرونی حملہ بیرونی حملے میں تمام وائرس تمام بیکٹیریا تمام قسم کی وہ بیرونی چیزیں مثلا میٹل ہے گولی لگ گئی ہے کہیں جگہ جا کے بیٹھ گئی ہے ان سب چیزوں کے ردعمل کے لیے خدا طرح نے یہ تفصیلی نظام بنایا ہے اور جو حملہ اندر سے ہوتا ہے وہ اندرونی شیطان ہے یہ سب پچھانے جاتے ہیں بیرونی حملے اپنی انٹی جین سے لیکن جو بیرونی حملہ ہے اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے اندرونی حملہ علاج اس لیے ان معنوں میں کہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اندر موجود ہے اب جو نئی قسم کی بہت سی باریک سی حرکات ہیں پتہ تو کر لیتے ہیں مگر جسم کو جس نے دفاع کرنا اس کا نہیں پتہ چلتا یہ شیطانیت ہے جو اندر سے ابرتی ہے جو گھر کا چور ہو وہ پکڑا نہیں جاتا جہاں تک ان کے دفاع کا تعلق ہے ان کا سسٹم جو ہے وہ دو طرح کا میں نے کل بتایا تھا شاید تفصیل سے پتہ نہیں بتایا کہ نہیں کہ یہ جو ٹی سیلز ہیں یہ ہیں بنیاد ٹی سیلز کو جب پیغام ملتا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ اس کے نتیجے میں ایک پیغام اور بھیجتے ہیں اور جسم کے اندر ایک تو میکرو فیجز بناتے ہیں اگر وہاں مقامی ہوں تو وہیں میکرو فیجز بناتے ہیں اور میکرو فیجز وہ موٹے موٹے بیہنگم سے سفید رنگ کے سیلز ہوتے ہیں جو لپٹ کے انگلف کر لیتے ہیں جیس کو اور بہت سے ٹی سیلز پھر سب ٹی سیلز بناتے ہیں سب ٹی سیلز کا مطلب ہے ٹی سیلز کی کچھ خاص قسمیں جن کے اندر ان بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی اور ان کو ڈیزولف کرنے کی طاقت ہوتی ہے وہ اس طرح بہراس ڈیزولف نہیں کرتے بلکہ ایک کیمیکل رییکشن ڈیلیز کر دیتے ہیں جو کیمیکل رییکشن اس بیرونی چیز کو جو اندر بیٹھ ہوئی ہے اس کو کھا جاتا ہے اور خود اس دور میں خود بھی جس اگر میں بیان کیا تھا اس میں ختم ہو جاتے ہیں اس میں جو بھی جو بھی سیلز ہیں ٹی سیلز وہ سپریسیو ٹی سیلز بناتے ہیں جو انٹی جن سپریسیو ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر اردگیر جو سورجیو اور جو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے مقامی طور پر یہ سارا لوکلائز ہے اور جو دوسرا سسٹم ہے وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اور اس لحاظ سے کوئی بھی ایولوشن کا نظریہ اس کی توجیح نہیں کرسکتا اس کا اس کی وجہ جواز پیش نہیں کرسکتا تو اتنا گہرہ کیمیکل علم چاہیے اس کے لیے اور اتنا کم اتنی کمان ہونی چاہیے ارگنائز کرنے والے کو ان سیلز کے اندر یہ طاقت رکھے کہ تم جب فلان کیمیکل آئے گی تو تم یہ ردنے والا دکھانا ہے پھر تم نے فلان جگہ پرگام بھیجنا ہے اس نے آگے یہ کیمیکلز بنانی ہیں اور ہر چیز کے لیے الگ الگ کیمیکل بنانے کی ضرورت پڑے گی ہر چیز کے لیے الگ قسم کے ٹی سیلز بنانے کی ضرورت پڑے گی دوسرے میسینجر سیلز سپریسر سیلز تو بہت ہی کمپلیچیٹڈ نظام ہے اس لیے میں نے کل نظریہ پیش کیا تھا کہ میرے خیال میں بائید نہیں کہ ایولوشن کے سفر کا تمام جو ان کا تجربہ ہے زندگی کا وہ زندگی میں محفوظ کر دیا گیا ہو اور جہاں نئی قسم کے حملے نئے پیدا ہوئے ہیں وہاں افرہ تفری پڑ جاتی ہے اور اس بات کا ثبوت کہ یہ نظریہ قابل قبول ہے یعنی قابل قابل غور ہے یہ ہے کہ جو بچے ماں سے ماں کے دودھ سے وہ انٹی بارڈیز نہیں لیتے جو ماں کے دودھ میں ملتی ہیں اور وہ دوسرے دودھوں میں نہیں ہوتی ہیں اس حصے میں ان کی کمزوری رہی جاتی ہے اور ان کو جسم کو اس کا مقابلہ نہیں آتا تو ماں کا دودھ بہترین رضا ہے اس وجہ سے وہ آرٹیفیشلی جیپنیز نے اپنے دودھ میں وہ چیزیں شامل کرنے کی کوشتی ہیں لیکن میں نے آرٹیکل وہ پڑھا ہے جیپین کے متعلق وہ تسلیم کرتے ہیں کہ باوجود اس کے ہم وہ نہیں بنا سکے کہتے ہیں ناممکن ہے کہ ماں کے دودھ کی غالباً پچاس انٹی جینز اس کو ورثے میں دودھ سے بھی ملتی ہیں کچھ تو خون میں ہوتی ہیں انٹی بارڈیز انٹی جین نہیں انٹی بارڈیز غلطی سے میں انٹی جین کہہ رہا ہوں انٹی بارڈیز اور وہ ٹیپیکل انٹی بارڈیز ہیں جو بچے کی ابتدائی ضروریات کے لیے کافی ہونی چاہیے ان میں سے کچھ کم ہوتی ہیں کسی ضروری میں کچھ کم ہوتی کسی اور ضروری میں اور جو مصنوعی ضروری بناتے ہیں ان میں وہ لازمان پچاس کی پچاس نہیں ہوتی کافی کم لیکن اب جو مصنوعی طریقے سے بنا کے داخل کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ کمپنیاں خود تسلیم کرتی ہیں کہ یہ مکمل نہیں ہے تو جو انٹی بارڈی ورثے میں مل گئی ہے وہ بہت زیادہ مصر اور فوری جوابی کروائی کے لیے تیار ہے جو ملی ہی نہیں جو ہمیشہ ماں سے ہی ملتی ہے دوسرے ریزے سے ہی ملتی اس میں اس بچے کی کمزوری ہمیشہ ساری عمر رہے گی اس حصے میں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انٹی بارڈیز مختلف وقتوں میں بنی ہیں ساری زندگی میں جو ایک عرب سال کا سفر ہے اور اللہ تعالی نے وہ نظام یاداشت کو جس کو قرآن کریم میں بیان کرتا ہے کہ مٹ نہیں سکتا پھر کبھی اس کو وہاں خودتا نے جگہ جگہ جہاں جہاں بھی اس کے ڈیزائن میں ٹھیک بیٹھتا تھا وہاں وہ نقش کر دیا ہے اور جب وہاں پیغام ملتے ہیں تو پھر وہ ردی عمر شروع ہو کر تو وہ سارا کرخانہ چل پڑتا ہے ایک لاکھ سے اوپر امکانی انٹی بارڈیز بنانے کی اندر صلاحیتیں نقش ہیں یہ تو عام جو ڈاکٹر ہے وہ سویلم ہونا چاہیے ہوگا تسلیم کرنا پڑتا سب کو ایک لاکھ سے اوپر قسم کی انٹی بارڈیز جو بنی ہوئی نہیں ہیں اور ان کے بننے کا امکان موجود ہے اور جو امکان موجود نہیں ہے وہ جسم لی بنا سکتا تو وہ ڈیزائن کیوں ہوا آخر ہے ایسا جب تک انسان کی مستقبل کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں جو وہ پیش نظر ہو کر رکھ کر اتنے امکانات جو اپنے ساتھ ایک احتمال کا مطالبہ کرتے ہیں یعنی وہ تمام خطرات جو انسانی زندگی کو آئندہ سے بیرونی حملوں سے یا اندرونی حملوں سے درپیش آنے تھے ان کا جواب خودترین اندر لکھ رکھا ہے اس تک پہنچنا دو طریق سے ہے ایک یہ کہ صحت کامل ہو اور جانوروں میں کسی ہومیپیتری کی ضرورت اکثر پیش نہیں آتی مگر وہ جانور جو پالتو جانور ہیں ان میں زیادہ امکان ہے اس بات کا کہ ان کی صحت گر جائے کیونکہ ان کو خوراک بھی وہ نہیں ملتی جو قدرتی ہے ورزش بھی وہ نہیں ملتی جو قدرتی ہے اور ان میں اگر کوئی بیماریاں پھیلتی ہیں تو انسان ویسے بھی ان کو ٹکے پھکے تو نہیں لگا سکتا وہ ایک طبی نظام ہے کسی جانور کم کرنے کا کسی کو بڑھانے کا وہ اپنی طور پر جاری ہے ہم اس میں دخل نہیں دے سکتے نہ ہمیں علم ہے وہ کیسے چل رہا ہے لیکن مرغیوں میں اور پالتو جانوروں میں بھینسوں میں گاؤں میں بھیڑ بکلیوں میں جتنی بیماریاں ہیں ان میں بہت سی ایسی ہیں اکثر تو نہیں مگر بہت سی ایسی ہیں جن کا ہونے پر تک علاج دریافت ہو چکا ہے کچھ کا میں نے اپنے تجربے سے معلوم کیا ہے اور وہ تیر بہدف کی طرح کام کرتا ہے اس لیے جو دوسرے علماء ڈاکٹر ہیں ان کے علم کی برطری فضیلت اپنی جگہ مگر یہ تجربہ کہ ایک بھینس کو ایک دوا ہمیشہ کام دے اور ایسی جگہ بھی کام دے جہاں ان کی دوایں ناکام ہیں مثلا سینگ کا کینسل ہے ایک ہی خوراک ٹھیک کر دے اور جب ہو ہر ایک کو ٹھیک کرے یعنی میرے علم میں ابھی تک ناکامی ہو سکتا ہے ناکامی ہو گئی ہے تو غلط بات ہوگی کہ میں یہ کہوں کہ ناممکن ہے کہ وہ دوایی ناکام ہو دوایی کے ناکام ہونے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اندرونی ایکانومی خراب ہو گئی ہو اس مرتبے تک پہنچ چکی ہو بیماری کے اس کو لدے ملنا ہو سکتا ہو کچھ اور ایسی چیزیں اس کو مل رہی ہیں جو اس کی خوراک میں یا فضاء میں یا پانی میں کہ جس کی ویسے وہ اس کو دوایی کام نہ کرے لیکن اتنا بڑا انسیڈنس اس کی شفاہ کا ملنا کسی قریمت پر بھی اتفاق کی طرف منصوب نہیں ہو سکتا اپھارہ جو پیٹ کا بندھن ہے اس کے میں پہلے بھی مثالیں دے چکوں اور بھی بہت سی ایسی دوائیں ہیں اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خیال ہے کہ انٹی باڈیز کو جو ہم تحرک کرتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے ٹیلیپیتھک میں ہے یہ ضرورت نہیں ہے انٹی باڈیز کو موجین پیغام ملنا ضروری ہے اور وہ میں نے کہتا ہر امکان کے مقالب پر ایک احتمال ہے اگر آپ کو اس احتمال کا علم ہو جائے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے وہ امکان پیدا کر رکھا ہے اور جسم میں محفوظ کیا ہے تو وہ احتمال اگر ہلکی طاقت میں دیا جائے تو وہ انٹی باڈیز کو جگہ دے گا اور خود نقصان نہیں پچھا سکے گا یہ خلاصہ ہے ہومپیتھک کے نظام کی عمل کا لیکن ہوتا امیون سسٹم کے ذریعے ہے لیکن امیون سسٹم ہر جگہ اس طرح کام نہیں کرتا کہ انٹیجن لگی ہو اس کے اوپر وہ جا کے حملہ کرے نہ اس قسم کی ٹی سیلز کام کرتے ہیں جس کا ایک اور نظام بھی ہے ایسی انٹی ایسی فورین باڈیز جو زندگی کا حصہ نہیں ہے مثلا لوہے کا ٹکڑا ہے گولی ہے کوئی چاکو ہے کوئی سپلنٹر کوئی شیشہ ہے اب یہ تو ایک دھاتوں کی قسم کی چیزیں ہیں جو جو زندگی کا حصہ نہیں ہے جس ایمیون سسٹم کو ڈاکٹرز پیش کرتے ہیں جو جن کے جہاں تک میں نے متعلقہ کیا ہے اس میں ان کے خلاف لوکل ردعمل تو ہوگا ٹی سیلز کا اور وہ انفرمیشن بھی کریں گے پی بھی بنانے کی کوش کریں گے مگر وہ بھی اگر بیرونی حصے تک ہو تو پھر رہتا ہے اندر اگر یہ ایمبیڈ ہو جائیں تو ان کے گرے ایک سکسی بن جاتی ہے اور پھر کوئی بھی جسم کے اندرونی نظام اس کے خلاف ایسا ردعمل نہیں دکھا سکتا کہ اپریشن کی ضرورت نہ رہے تو ہر وہ جگہ جہاں اپریشن کی ضرورت ہے وہاں ڈاکٹرز کو ہونپیتھے ڈاکٹرز کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اپریشن کی ضرورت کو کلیتاً غلط قرار دیا ہی نہیں جا سکتا ہر وہ چیز جہاں میکینیکل دخل اندازی کی ضرورت ہو میکان کی دخل اندازی کی اس کے مطالبے ہونپیتھے یہ دعویٰ کرے کہ جی صرف تم ہم سے علاج کراؤ اور لاکٹرز کے پاس نہ جاؤ مارنے والی بانتا بچینے کو کئی جگہ اپریشن کی ضرورت پیش آ جاتی ہے لیکن اس قسم کے بعض کیسز جس میں میں نے مثال دی ہے مثلا لوہے کا ٹکڑا آگیا ہے شیشہ آگیا ہے ایسے کیسز میں یا ایسے حادثوں میں ان کا جو ایمیون سسٹم کا نظریہ ہے اس کو کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نہ کوئی چیز اس کو پگھلانے کے لئے جاتی ہے نہ اس کو گریلے پڑتی ہے نہ کیمکل ریکشن نکالتی ہے سیلیشیا دیں تو جسم اس کو نکال کے باہر پھنک لیتا ہے انتیلیوں میں چوبی ہوئی سوئی سیدھا راستہ نکالتی ہے شورٹس ٹوٹ اور نکل کے باہر آ جاتی ہے اگر اس کی گواہیاں چاہیے ہوں تو وہ ہم الوپیتھک سرجن جنہوں نے تشریف کی اور پھر مجھے مجھ سے پوچھا میں ان کو جو دوا بتائی ان کی گواہیاں تحریر میرے پاس موجود ہیں کہ حیرت نگیز واقعہ ہوا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمیں سمجھے نہیں آتی ہوا کیسے ہے سوئی اٹھکی ہوئی تھی انتیلیوں کے اندر یا میدے کے جنالیم کے پاس قریب پہ ہیں اور سرجری ممکن نہیں تھی خطرناک تھی اور مریض بہت تکلیف میں تھا تو اس کو ایک ہمارے ڈاکٹر مبشر ہیں انہوں نے تجربہ کیا انہوں نے شریشہ شروع کرائی اور اب مجھے یاد نہیں کس دیر میں غالباً ایک مہینے کی وہ بات بتاتے ہیں کہ ایک مہینے میں اس انتری سے چیز نکلی ہے سوئی وہ چلتے 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 باہر آئی ہے یہاں تک کہ اس کا اوپر کا کونہ نظر آنے لگ گیا اور اس کو آرام سے انہوں نے باہر کھینچ لیا نہ خون لکلا نہ پیپ بنی تو وہ میکروفیجز کہاں گئے ہیں وہ ٹی سیلز جو ہیں انہوں نے وہ کیمیاری ریاکشن کہاں بنائے ہیں تو جو خدا طرح نے دفاعی نظام بنایا ہے وہ حیرت انگیز ہے ناقابل یقین ہے لیکن نظر آتا ہے تو اس لئے ماننا پڑتا ہے شیشہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں خود بھی پاہوں میں ایک ایسا فسا و سیسا نکالا تھا جو ٹیڑا تھا اور لوج کر گیا تھا اور ہمارے بہم نور مرہوم نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کا اپریشن میں مشکل ہے ہم پوشش کر چکے نہیں نکلتا اور اس میں بھی غالباً تین یا چار ہفتے کے اندر وہ آرام سے اٹھشہ یوں ہوتا ہوا اور لٹتا ہوا جس پر کانٹا مشکلی کی مو سے نکالتے ہیں اس طرح خود وہ الٹا ہے اور اُتر کے باہر آ کر تو دکھائی دینے لگ گیا کافی مرکا صاحب اس کو کہنا ہے زمین پر پون ہی رکھنے لیٹھی رہے صاحب سے میں تو پھر مانے آرام سے پکٹ کے اس کو نکال کے باہر کر دیا اور پلیٹ میں مجھے توفہ بھی جو آیا کہ یہ ایک بڑی خوفناک شیشہ تھا وہ جو کونے کا ٹکڑا ہوتا ہے نے شیشے کا گلاس کا یا بوتل کا وہ اندر جا کے یوں علاج ہو گیا تھا کہ باہر کی طرف یوں تھا وہ اب وہ جائے کس طرح نیچے اور اتنا خطرناک اس نے اردگی زخم پوچھا دیا تھا کہ اس کے ورم ہو گئی تھی اس طرح اور ڈاکٹر وہاں کے کم سے کم سرجن یہی سمجھتے تھے کہ اس کو اگر سرجن کی جائے گی تو کافی خطرناک ہے تو باہر کس طرح نکلا اس لیے ایمیون سسٹم میں صرف وہ کیمیکل سسٹم نہیں ہے کچھ اور سسٹم بھی ہے جس کا زندگی اور زندگی کی ذہن سے تعلق ہے جہاں تک کینسر کی انڈیویڈویلٹی ہے اس پر بھی ابھی تک یہ ہمارے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس طرح وارنی کر رہا ہے کہ مجھے سمجھتے ہیں کہ ہے نہیں بلکہ فلان ازام کی کمزوری کی وجہ سے فلان کی کمزوری کی وجہ سے فلان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کچھ ہو گیا ہے فلان تضاب کی وجہ سے فلان زہر کی وجہ سے لیکن اس کی انڈیویڈویڈویٹی کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے اور وہ وہ اس کی جو انڈیویڈویڈویٹی ہے وہ روح کی جو آخری consciousness ہے اس سے الگ ہے کیونکہ روح کی consciousness کتابے جو رد عمر ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے اس میں یعنی وہ غلامی میں نہیں ہے بلکہ آزاد ٹکڑا ہے اس پہلو سے ہمیں کینسر کے اوپر یہ ریسیچ کرنی چاہیے کہ وہ کون سی دوائیں ہیں جو باویانہ اثر پیدا کرنے والی ہیں اور اس میں آپ کینسر کی بہت سی دوائیں استعمال کرتے ہیں فلان کینسریں مفید ہے مگر یہ clinical ہے سب میرے نزدیک یہ تجربہ غالبا نہیں ہوا بھی تک کہ یہ دوائی اگر دی جائے کچھ حرصہ تو کینسر ہوگا اور یہ رسک غالبا لیتا بھی کوئی نہیں ہوگا مگر وہ جو ان کی پرووینگ کی ریپورٹس ہیں ان کے متعلق جہاں تک میں نے پڑا ہے مجھے قطیت سے کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملا کہ فلان پرووینگ کے نتیجے میں فلان کو آنکھ کا کینسر دل کا کینسر جگر کا کینسر فلان ہو گیا ہو اس لیے یہ حصہ ابھی تک ہمارا تحقیق کے معاملے میں تشنا پڑا ہوا ہے اس کو کس طرح تحقیق کی جائے ایک تو کلینیکل تجربہ جو ہمارا ہے جس میں بعض دوائیں بعض کنسر میں لازم ان ثابت ہوئی ہیں بعض دوائیں بعض ایمیون سسٹم سے کام لینے والی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں نہ ڈاکٹروں کے علم ہے کہ اس نے کس طرح کام کیا مثلا سیلیشیا ہے سیلیشیا بعض کنسر کے کیسز میں بھی خدا کے فضل سے ایک ہی دوز کار آمد ہوئی کہ بالکل اس کا نشان مٹ گیا وہی جو گریک لڑکی ہے اس کا خط انگریزی میں تجربہ ٹھیک نہیں ہوا بس ہمیں انگریزی میں دوبارہ پڑا ہے تو وہ یہ لکھتی ہے کہ آپ نے ایک صرف خوراک میرے موں میں ڈالی تھی بس اور کہا تھا کہ جاؤ تم اللہ کے حوالے اور دعا میں کر رہا ہوں اور خدا کے فضل سے مجھے دعا کے وقت احساس ہوا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤگی کہ آپ نے وہ پہلے ہوا تھا خواب اس کو بعد میں آئی ہے اور اسی رات پھر خواب میں اس نے دیکھا تو پھر اس کو تسلیح ہوئی اور خواب کے نتیجے میں بیعت کی اور اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہا اب سنیشیا کو پروسٹیٹ کے کینسل میں میں نے خود دیکھا ہے کہ سنگل لوز اس طرح نشان مٹا دیتی ہے کچھ وجود ہی نہیں رہتا بہت دفعا ایرز میں جو ریپیٹی تغربے ہوئے ہیں اب وہاں اس میں مختلف ملکوں میں امریکہ میں مختلف شہروں میں ہوئے ہیں مگر افریقہ میں غانہ میں بقیادہ میڈیکل جو ایکسپرٹس ہیں اس کے ان کی مدد کے ساتھ بھی کیئے ہیں تجربے اور یوگنڈا تو خیر حیب بدنام وہاں کے تجربے بھی آئے ہیں مگر ان تجربوں پہ ابھی پورا یہ تینست ہے نہیں کہ وہ چوٹی کے ماہرین کے تجربے نہیں ہیں جو گوا بنے ہوں بلکہ وہ ان کا جو چیف وہ ہے کیمسٹ اس قسم کا احمدی تھا وہ اس نے مجھے لکھے ہیں تو ناکامی بھی ہوئی ہے وہ بھی اس نے ذکر کیا ہے اتنے کیسے اتنے معاملات میں مگر جو ہوئے ہیں وہ حیرت انگیز ہیں ایکٹیو ایج تھی وہ وہ کیا کہتے ہیں ایچ آئی وی پوزیٹیو نہیں بلکہ ایکٹیو ایج تو کس طرح وہ کام کرتی ہے اور کیوں کام کرتی ہے ایج اور کینسل اپنی شیطانی میں تو قریباً بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے کے بلکہ ایج سے زیادہ ڈرتے ہیں تو اس لحاظ سے ہومپیتھک میں آپ یہ رسلت جاری رکھیں کہ کینسل سے مطلق جو تعلق رکھنے والی دمائیں ہیں وہ کیا اثر کرتی ہوں گی اس کے مطلق میں چاہتا ہوں کہ وہ احمدی ڈاکٹر جن کوئی رسائی ہے لیبارٹریز تک یا وہ ہومپیتھ ڈاکٹر یا وہ ایلوپیتھک احمدی ڈاکٹر جن کو اب خدا کی فعل سے یہ ہومپیتھک دیکھ سے سن کر شناسائی ہو گئی ہے وہ جب بھی کوئی دوا دیں تو اس کے کیمیکل ٹیسٹ پہلے کروائیں فل کیمیکل ٹیسٹ اور ہومپیتھک دوا دینے کے بعد پھر کیمیکل ٹیسٹ کروائیں تاکہ جن کیسز میں یقینی فائدہ ہوئے ہمیں پتہ تو لگے کہ اندر ہوا کیا ہے ابھی تک تو ہمارے نظریہ ہی ہیں نا ہم جو تجربہ کرتے ہیں اس سے اندازہ لگاتے ہیں یہ ہوا ہوگا ہوا کیا ہے یہ تجربے کم ہوئے ہیں بہت اور جو فرنس سائنسٹ تھا ایک نوبل لاریٹ اس نے کیا تھے مگر وہ بھی چونکہ ذاتی طور پر علم نہیں تھا ہومپیتھکا اس لیے محدود طور پر کیے گئے لیکن تبدیلیاں اس نے نوٹ کی ہیں وہ بیک امسٹری میں غالبا نوبل لاریٹ تھا اور اس کے جو تجربے ہیں اس کا انکار نہیں کر سکتے ڈاکٹر نتائز کا کرتے ہیں کیونکہ وہی دبائی اندھا دھن دوسرے مریضوں کو جی اور کہا اس میں کچھ بھی نہیں ہوا اسوال یہ ہومپیتھیں کیونکہ تو سسطم کام ہی نہیں کرتا جس مریض اس کے ساتھ ایک ہومپیتھ لگا ہوا تھا وہ تشتیز کر کے دبائی دیتا تھا اور پھر یہ تجربے کرتا تھا کہ اس پر اثر ہوگا ہے کہ نہیں تو اس دبائی کا نام چونکہ اس نے لے دیا بعض زکاہ ایلو پیس نے جو مخالفانہ رہاں رکھتے تھے انہوں نے اسی دبائی کو دیا وہ مریضوں میں کامل کی اعلان کر دیا کہ بلکل جھوٹا ہے حالانکہ کوئی جھوٹ کا سوال ہے وہ بہت ہی چھوٹی کا سائنسدان اور باوقار آدمی ہے اس لیے ہمیں یہ تجربے کرنے چاہئے ہیں یہ ہے ساری بحث کا خلاصہ جو آخر پر میں آپ کے سامنے رہتنا چاہتا ہوں کہ ہم اب تک یہ کہتے ہیں جی فلان ہو گیا ٹھیک فلان ٹھیک ہو گیا اب وہ ٹکڑا جو دبا ہوا سریشیا نکالتی ہے وہ کیا کرتی ہے اندر سریشیا میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ فیل پا فیلیریسی فیلیریسی کہتے ہیں اس کے جو دھاگا ہے بیشموہ لمبا اس کو پانی بنا دیتی ہے بلکل پھگل جاتا ہے اور پھگل ہو پھگل کے پھر وہ سراخ سے ذرا سا اس کو ذرا پھگل نظر آتا ہے کہ ابھی کچھ بھر گیا ہے پھگ کریں تو سارا بیک باہر آ جائے گا اب وہ کیسے پھگل ہاتھی ہے کس قسم کے اس نے میکروفیجز یا اور چیزیں یا تی سیل کی ذریعے اس کے پلازما میں انٹی باڈیز بنائی ہیں یہ جو تی سیل کے یعنی جو ریکشن ہیں انٹی باڈیز کے اس میں سلسلہ چلتا ہے تی سیل پہلے آرڈر بھیجتے ہیں بی سیل بنانے کے لیے بی سیل جب بنتے ہیں تو وہ ایک اور آرڈر کرتے ہیں وہ پلازما میں انٹی باڈی سیلز سپیسیفک سیلز بناتے ہیں اور وہ سپیسیفک سیلز بینے ہی لاکھ ہونے والے ہوتے ہیں جو ایسا کہ اس پہ جا کے لاکھ ہوتے ہیں وہ آگے پھر کیمیکلز شروع کر رہتی ہیں بنانے ہیں اور وہ کیمیکلز منفیکچر ہو رہی ہیں یا کٹھی ہو رہی ہیں کہیں سے جو بھی صورت ہے اور یہ کرخانہ اندھر منز کیسے ہو گیا ہے اندھر ہوگا جو مانے اس بات کو اتنی ہائی مائنیٹ آرگونیزیشن ہے اور اتنا گہرا نو ہاؤ اتنا زیادہ کیمیکلز کا علم ان کے بنانے کا علم ان کی تاثیروں کا علم یہ خود بنا بنا کے اندر نہیں ڈال سکتے وہ کیمیکلز جو اتنا ایڈوانس کر چکے ہیں کسی کا ریاکشن ہوگا کام کرے نہ کرے یہ خود ہی نہیں کر لیتے ویسی کوئی کیمیکلز جو اس کی ڈیزالف کر دے فورا اور ایک ڈراب کیا ختم ہو گیا الیمین کی کیمیکلز ہیں کس قسم کی اور ہر چیز کے لیے الگ الگ بننی ضروری ہے ورنہ وہ پلازما میں جو سیل بنتے ہیں انٹی باڈیز کے وہ ہر جگہ اسی طرح کام کرنے ہر ایک کیلئے الگ بنتا ہے اور ہر ایک کی ریسپونس میں الگ کیمیکلز بنتی ہے ناقابل یقین چیز ہے حیرت انگیز تو ریسرچ کر کے ہمیں یہ کوشش کرنے چاہیے کہ جو اندر خاطر ہو رہا ہے اس کو پتہ کرنے کیا ہو رہا ہے کیتہ ایر ایک شوش gemacht کیتہ اس لایس کا وقت موقع خطري پبرین چیز کے پر موسٹ stabilization اب خطري clair市ہ کو دوسرح Because the most important aspect or aspect among the factors for cancer, cancer development and spread which we refer to and as I have discussed is the role of sub-conciousness brain and physiological change. This needs to be explored more. یہ ٹھیک ہے. مگر میرے انہوں نے لفظ brain استعمال کیا ہے جس کے مجھے ارتفاق نہیں ہے. Brain نہیں کرتا بلکہ mind کرتا ہے. وہ یہ بھی controversial ہے لیکن اگر ان کے طرف کوئی چوٹی کے ماہرین ہیں تو میری طرف بھی ہیں یہ بات کہنے میں. میرے فن کے brain نہیں ہے mine ہے. ڈاکٹر ایکلز کی مثالیں میں کچھ دے چکے ہوں وہ امریکہ میں ہی تھا. میرے خیال آف ہوت ہو چکے اب. اس نے بڑی گہری تحقیق کے بعد جو اپلیپٹک سرجن تھا. اپلیپسی کا سرجن. اس نے مغالبا چونتیس ایسے کیسز اپنی کتاب میں لکھی ہیں لکھے ہیں. کہ brain کا وہ حصہ جو specific ہے بعض کاموں کے لیے. وہ ختم ہو گیا اور mind نے take over کر لیا جو ہمیں پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے. اور اس نے دوسرے حصے سے وہ کام دینے شروع کر دیا. اور یا بغیر کسی reasonable وجہ کیونکہ کوئی نرو ادھر منتقل نہیں ہوتی. وہ بحیثیت scientist کے جو شوٹی کے scientist ہے. وہ جانتا ہے وہ کیا کہا رہا ہے. اس میں کوئی فرضی کہانیاں داخل نہیں ہیں. کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں اس علم کی روح سے کہ جو دھاگے عصابی ریشوں کے چلتے ہیں. اس خالی جگہ سے جب تک وہ دھاگہ نہ چلے. وہ پرغام آگے نہیں پہنچ سکتا. اس خلا کو پر کرتے ہوئے کسی چیز نے کسی اور دھاگے کو حکم دیا ہے. کہ تم یہ کام شروع کر دو. غرضی کے اور بھی بہت سے مثالیں. تو میں اس کی تائید میں ہے. میں mind کی بات کر رہا ہوں. کہ human mind ہے جو یہ سب کام کرواتا ہے. اور human mind کو جو نظام ملا ہوئے اس میں ان شیطانوں کے مقابلے کی بعض وقت طاقت نہیں رہتی جو چھپا ہوا حملہ کرتے ہیں. اور ان شیطانوں کا علاج اس لیے مشکل ہے کہ mind کی defeat کے بعد یہ شیطان پیدا ہوتے ہیں. اور جب وہ ذہن تھک جائے اور وہ کام کرنا چھوڑ دے جس کے لیے خدا طرح نے اس کو صلاحیت میں بخشی ہیں. تو پھر یہ شیطان آزاد ہوتے ہیں. اس لیے اس عمومی چیز کو مدرے میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی research کو آگے بڑھانا چاہیے ہیں. جو انہوں نے factor لکھے ہیں risk cancer risk کے. اس میں ایک ہے tobacco. اس کی بہت سے وہ ایسی کیمیاں اس میں موجود detect کی ہیں. جو cancer پیدا کر سکتی ہیں جہونچہ گلے کا cancer lungs کا cancer. زبان کا cancer. اس میں tobacco پکڑا گیا ہے کہ زیادہ تر یہی اثر انداز ہے. لیکن اس کے اور بھی بعض اثرات ہیں. مسانے کا cancer بھی یہ کر سکتا ہے. کیونکہ پشاب کے ذریعے tobacco کا جو زہر ہے جب وہ باہر نکلتا ہے. تو جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس کا خراشیں پیدا کرتا تر جاتا ہے. وہاں cancer کر سکتا ہے. لیکن fat کو بھی یہ کہتے ہیں اس سے بھی cancer ہو جاتا ہے. اور مچ fat consumption. اور fat تو زہر نہیں ہے. مگر وہ کچھ اور باتیں ایسی پیدا کرتی ہیں جس کے نتیجے میں. الکول بھی cancer کی risk پیدا کرتا ہے. اور ایک اور چیز multiple sexual partners جہاں جنسی بیرار بھی پائی جائے وہاں بھی ان آزار کے cancer کا رجحان بڑھ جاتا ہے. اور immunosuppression انہی وہ چیزیں جو immune system کو suppress کرتی ہیں. میں نزدیک immune system کو suppress کرنے والا مضمون جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے یوں کوئی drug اس کو suppress کر رہی ہے. بلکہ بہت سے حصے ایسے ہیں جہاں immune system اس سے کام نہیں لیا گیا جبکہ لیا جانا چاہیے تھا. immune system کی اتنی مدد کی گئی کہ وہ بکار ہو گیا. یہ اس کو suppression نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ suppression نہیں ہے. بلکہ لاد پیار میں برباد کرنے والی بات ہے. antibodies کی جو میں خلاف ہوں یہ مدد نہیں کہ وہ suppress کرتی ہیں. نا انٹی بیوٹیکس. انٹی بیوٹیکس اپنا زہر دوسری جگہ پھیلاتی ہیں. جگر کوئی نقصان پچھاتی ہیں اور جگہ بھی جس کا انکار نہیں کر سکتے جو سمجھ دے ڈاکٹریں جانتے ہیں کہ اس کے براہ راست بعض ذریعی اثرات بھی ہیں جو مختلف آزا پر پڑتے ہیں. لیکن جب بیکٹیریا کو بار بار براہ راست دوائی مار دے اس کا کچھ نہ رہنے دے تو وہ نظام جو حرکت میں آیا ہے بار بار اس کو پیغام ملا ہے لیکن دیکھا اس نے کہ کچھ بھی نہیں ہے. شیر آیا شیر آیا دورنا والی باتیں ہوتی رہی ہیں. یہ وجہ یا کچھ اور وجہ. یا سستی اور غفلت قہل ہی ہو گئی اس نظام میں. وہ خطرناک چیز ہے جو کینسل پر منتج ہو سکتی ہے میرے نظریک. اور انٹی بی آٹیکس استعمال کرنے والوں میں میں ابھی تک میں تحقیق گنتی کی تو نہیں کرائی. مگر جو میرا عمومی جائزہ ہے افاقی نظر سے اس میں ان میں انسیزنس اف کینسل یقیناً زیادہ ہے. ان کی نسبت جو انٹی بی آٹیکس استعمال نہیں کرتے ہیں انٹی بی آٹیکس سمجھ گیا ہے. اس پر بھی ہمارے ہومیوپیٹھ ڈاکٹرز کو اور ایرے پیٹھک ڈاکٹرز کو تقابلی نظر رکھنی چاہیے. اور جن کو توفیق ہے جن کا پیشہ یہ ہی ہے ان کو بقیدہ اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے. کینسل کے جتنے مریض آتے ہیں ان کا ایک اور نظر سے تبدیلیا کہ ان کو کون کون سی ایسی بی ماریاں ہوئی تھیں جس کا انہوں نے انٹی بی آٹیکس کر آیا. اور دوسرا اس پہلو سے بھی تحقیق ہونے والی ہے کہ اگر کینٹ کا نظریہ درست ہے جس سے مجھے اتفاق اس لیے ہے یا میں اس پہ زیادہ اعتماد کرتا ہوں کہ جتنی جب اس کی میں نے تحقیق دیکھی ہے میں اس کے مشورے دیکھیں ان کو ہمیشہ ٹھوس پایا ہے تو اس کا جو یہ نظریہ ہے کہ سکن کے سپریشن سے کینسل کا تعلق ہے سکن ڈیزیز کے سپریشن سے یہ کئی سوچوں میں تو قطی طور پر دکھائی دیا ہے ہماری ڈاکٹر سعید صاحب مرہوم ان کے متعلق میں نے پتہ کرایا کہ آپ مجھے بچپن کی ہسٹری اپنی بتائیں کہ آپ کو اسکن ٹربل کب ہوئی تھی اور اس کا سپریشن ہوا تھا کہ نہیں تو انہوں نے جو بتائی یہ کہانی وہ بہت خطرناک ہے ان کو آرسنک کھلایا گیا ہے بہت اور اس کو سپریشن کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے ان کو آرام ملتا رہا اور اس کے بعد اس نے کام نہیں کیا اور پھر ایک دم سارے جسم پہ پھیل گئی لیکن آرسنک پوائزن خود اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں کئی اور بیماریاں رفتہ رفتہ ڈیویلپ ہو سکتے ہیں اور بھی ایک جو چیزیں ہیں مجھے اس وقت یاد نہیں مگر میں بتائی تھی کہ یہ طریقہ تھا ان کا باپچی ہے اور چیزیں جو اس کو وہ جو آرسنک کا بھی جو کمپاؤنٹ تھا وہ جوان پہ ٹھوک لگا گا ہل کر کے تو پھر وہاں لگڑتے تھے تو انٹی آہ سکن ڈیزیزیز جتنی بھی چیزیں نیز ہیں ان میں احتیاط کرنی چاہیے اور ایک چیز تو جو کئی دفعہ تجربے میں آ چکی ہے میرے کہ جن کو سورائسس ہو جو بری زدی تکلیف ہے اور ہر جگہ ابھار میں نکلتے ہیں خالش حلوت کی بدزیب بڑا معلوم ہوتا ہے جب بھی سپریس ہوا ہے وہ سللر کیا کہتے ہیں کولائٹس جو ہوتا ہے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے اور ابھی یہ ہمارا ایک امری ہے نور جوان اس کو میں نے سنجھایا تھا میں نے کہا سپریس نہ کراؤ وہ میڈل یسٹ کیا سپریس کروانے کی خاطر وہاں نے کہا تھا کہ یہ فلان جگہ فلان ریڈییشن سے یہ علاج ہو رہا ہے بکل ٹھیک واپس آکے جو ٹھیک ہو گیا مگر بڑا خطرناک ہو گیا میں نے کہا میں پہلی آپ کو کہا تھا یہ ہو جانا ہے اور اب میں دوا دیتا ہوں تو یہ آپ کو دوبارہ ہوگا پھر سکن کا دوبارہ ہو گیا اور وہاں آرام آ گیا یا کسی حد تک بہت حد تک آرام آ گیا ابھی سا فیسی میں یہ پتہ نہیں لیکن اس کا آرام آنا تھا کہ سکن کی طرف جن کی طرف دوبارہ منتقل ہوئی بیماری یہ وہ ظاہریں ہیں جن میں موجودہ الوپیسک سپیشلسٹ اس لیے خاموش ہیں کہ ان کو علم نہیں ہے اس کا مخالف بعض جو شرفان ہیں وہ مخالفت نہیں کرتے کرتے ہیں ٹھیک ہے تم کری جاؤ اپنا کام لیکن سمجھتے بھی نہیں لیکن ایویجنس اتنا سٹرونگ ہے کہ اس کا یعنی اس کے حق میں گواہی کی اس کا انکار نہیں ہو سکتا تو یہ بھی ایک ہے جو ایمیون سپریشن جس کو کہتے ہیں میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اس کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو سپریشن نہیں کہلائیں گی بلکہ لات پیار میں بگاڑنا ہے ان کا اور جو ڈسکیوز کے نتیجے میں ہر چیز مرنا شروع ہو جاتی ہے ایک بچے کو بھی اٹھائے پھریں تو اس کی ٹانگیں جواب دے جائیں گی اور لول اور انگڑا ہو جائے گا اور استعمال ہی نہیں ہو گی ٹانگیں تو یہ قانون قدرت ہے خوزانج نظام بنایا ہوئے اس لیے یہ کیوں کیوں نہ ہوا ایمیون سسٹم متاثر ہو اگر اس سے کام لینا ہو اور نہ لیا جائے بس وہ لوگ جو جفاکشی کی زندگی پر اسر کرتے ہیں کم دوائیں کھاتے ہیں خیزائیں بھی سادہ ہیں ان میں کینسل کا انسیزنس شارک کے طور پر ہے جہاں ٹبیکو کی تکلیز سے کینسل ہوتا ہے وہاں چھالیا سے بھی ہوتا ہے یہ پیدا نہیں کیوں راکٹرز نے نوٹ نہیں کیا مگر میں نے تو اپنے تجربے میں دیکھا ہے چھالیا زبان کا کینسل اور غلق کا کینسل کرنے میں اکیلی کافی ہے بس ٹبیکو چو کرنے والوں کو بھی ہو جاتا ہے غلق کا کینسل لیکن جو نہیں کرتے صرف چھالیا چباتے ہیں ان کو بھی ہو جاتا ہے اور چھالیا میں وہ کوئی چیز مادہ ہے اس لیے جن کو چھالیا کھانے کی آیت ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو روک جانا چاہیے ریڈیشن ان کیمو تھیرپی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھی ان فیکٹرز میں سے ہے جو کینسل پیدا کر سکتی ہے سٹرانگ ریڈیشن اور بعض قسم کی کیمو تھیرپی سے آگے تفصیل ہے کہ ٹبیکو کیس طرح کرتا ہے فیٹ کنزمشن کیس طرح کرتی ہے الکول سے بڑا عالمانہ مضمون ہے ان کا مرض کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے ریڈیشن اور کیمو تھیرپی سے کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ان پیجز میں ہم نے جو تأثیرات تھے بلاکم مقاست بیان کر دی ہیں اور اللہ پر ان کو زیادے بہت انہوں نے منس سے مضمون لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہم میں سے ایک ڈاکٹر شیخ پاکستان جاتے ہوئے یہاں ٹھہریں گے اور اس وقت وہ اگر آپ چاہیں تو لیٹس جو بھی کینسر کے متعلق معلومات ہیں وہ اس ساتھ لیتے آئیں گے بڑی کتابیں پڑھنے کا اب وقت نہیں رہا میرے پاس جو پڑھنی ایک دفعہ وہی خدا کے فضل سے کام آ رہے ہیں اب تم صرف یہ سالوں پر نظر ڈال سکتا ہوں تو یہ اگر کر دیں تو میرے لیے بہت مفیض ثابت ہوگا انشاءاللہ اور آپ سب کے لیے بھی مفیض ہو رہا ہے اب کینسر کی جو دوائیں ہیں جو مختلف ڈاکٹر نے اور کینٹ نے بھی اور بہت سے چوٹی کی ڈاکٹر نے خوبستر وارے بھی استعمال کی ہوئی ہیں ان کی متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مگر سب سے پہلے تو ہے کہ میں میرے ذمہ کتاب ڈال دی ہے سلطان عالم صاحب کی بیہاری صاحب وہ عزیب و غریب کتاب ہے اور کافی مجھے مصیبت ڈالی آپ نے سب کا پڑھنا ساری بحثوں کے بعد جب وہ پھر دوائیں تجویز کرتے ہیں تو اتنا ہی علاج ہے وہ آپ نے تجربے کرنے آپ اس پر انہوں نے ایک سسٹم یہاں بحاری ٹیسٹ اور اس پر ان کا بہت زور ہے کہ تم پوٹینسیوں میں جو خام خام مسیبت میں مبتلا رہتے ہو تو بحاری ٹیسٹ کو نہیں کر لیتے بحاری ٹیسٹ انہوں نے ہنمان کی دو آرٹیکل کوٹ کیے ہوئے ہیں اس آرٹیکل میں یہ اور اس آرٹیکل میں یہ آرٹیکل سے مراد دفعہ اور اس الہی کتاب کی یہ دفعہ میں یہ بات موجود ہے اور اس وقت سے کسی مجال نہیں ہمپیت کے انتہار کر سکے وہ بحاری ٹیسٹ ایک ان کا اپنا سپیشل ہے ایک آرٹیکل کے نتیجے میں ایک اور ٹیسٹ ہے وہ کہتے ہیں جو ہمپیت سے یہ معلوم کرنا میں کون سی پوٹنسیاں دوں تو اسی بھی بات ہے وہ اس کی گولیاں لے مختلف پوٹنسی کے اور مریض کے انگوٹھے اور اس کی انگلی کے درمیان وہ گولیاں ٹکا کے بند کریں اور وہ اس سے پوچھو کہ اوپر اور نیچے گرمی کی لہر دوڑی ہے کی نہیں اگر گرمی کی لہر دوڑ جائے تو یہ وہی پوٹنسی ہے اب وہ کون پوٹنسیاں شروع کرنی ہیں کہاں سے ون ایک سے شروع کرنی ہیں اور ایک لاکھ ٹلک پہنچنا ہے کہ کیا ہے اِنَّا لِللہِ اِنَا رَاجِ ہونے اور اس کا اثر علاج یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں ڈسپنسری ہے وہ تجربہ شروع کر دیں اور نوٹ کریں لیکن یہ جب بند ہو جائے گی نا چیز پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اس کے مطابق تجربہ کرنا ہے پلاسے بھوک کا تجربہ کرنا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ کتنی مریضوں میں اول تو اُٹھو گئے دیں گولیاں رکھنی قبول کی تھی جو ہمیں کر لیں لیکن اس کے بعد جو اگلا ہے نا وہ تو ماسٹر پیس ہے ان کا وہ کہہ دیں ناو کامزہ بحاری ٹیسٹ بحاری ٹیسٹ یہ ہے کہ کسی کا بال اُکھیڑو احتیاط سے کہ اس کی نیچری کی وجود بھی ساتھ اکھر جائے اور اس کو ایک طرح رکھ کے اس بال کو ہومیپیتری کی دوائی لگا دو کوئی پوٹنسی گولیاں باری باری اور وہ جو انگوٹھا ٹیسٹ ہے انگوٹھا اولی ٹیسٹ اس کی وجہہ اس بال کے اوپر باری باری لگا اور پوچھو کہ گرمی محسوس ہوئی کیلئے اور کہتا ہے ایسا عظیم اشان ٹیسٹ ہے جب صحیح پوٹنسی آئی جی اس کو کہہ کہ گرمی لگ رہی ہے اس کے انتظار ہے ایسا ہی غفراب شروع ہو جائے اس سے ہی بھی گرمی لگتری باز ہوئی آپ کو سوچیں کوئی ہومیپیت اس مسئیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ ٹو ہنڈر پوٹنسی پہ پہنچنا ہے اس نے یا ایک لاکھ تک پہنچنا ہے اتنے میں تو اس کے بال کا غضور ہی سوہ جائے گا اور ہر گولی جو لگے گی اس کا اثر رہ گیا ہے وہاں دوسری گولی جو لگے گی وہ بھی کچھ اپنا اثر دکھائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس بال کا حشر میں کبھی چکا ہو بچارے کا جب تک آپ تیس پر انسی تک پہنچے ہیں مگر ویسے قابل ڈاکٹر لگتے ہیں انہوں نے کافی تحقیق کی ہوئی ہے ان کا مزارٹ نہیں اڑا رہا مگر ہماری ہومپیس اس رہش پہ چل پڑتے ہیں بچارے جو ناممکن چیزوں پہ یقین آنا شروع ہو جائے تو پھر کہتے ہیں ہر ناممکن پہ کیوں نہ کر لو یہ ناممکن مان گیا وہ ناممکن مان گیا تو اس ناممکن کو کوئی نہیں مانتے یہ مولویوں والی ذہنیت ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ رضی صاحب بین باپ کے پیدا ہوئے تھے ہم کے ہوئے تھے اگر یہ ناممکن ہے تو اسمان پہ کوئی نہیں جا سکتے تو یہ اسمان پہ جانے والا ٹیسٹ ہے اس پہ نہ آپ جائیں مگر جو میں نے ٹیسٹ آپ کو کہنا میں بتاؤں گا کس کا کرنا ہے انہوں نے جو دوائیں تجویز کیوں ہی ہیں ان میں اب میں وہ بات کرتا ہوں وہ تو ان کے تجربے کی بات ہیں کافی قابل اور تجربہ کا ڈاکٹر لگتے ہیں لیکن ذکر چاہتا ہے کہ ان کے مریض جن پر انہوں نے پر انہوں نے ٹیسٹ کی دیا ہوں کہ حال کیسے نہیں پتا کیا جائے کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک لیار میں ان کی ہے ان سے کہا جائے کہ ان کے پلے پڑ کے ان کی نہیں رہے ہوں گے خطرہ ہے مجھ سے اس ٹوٹ پوٹ میں سے گزر کے پدری کہہ رہے ہیں یہ بسروں کا اسٹیٹک ایسٹ یہ سرکہ ہے اور اس کا لنگ میدے کی کنسر سے تعلق معروف ہے لیکن جو سمٹنز دیتے ہیں ان سب دعاوں میں آپ کے لئے ناممکن ہے کہ وہ سارے سوال کر کے ان سمٹنز کو آپ رکھیں یاد اور تفریق کر سکیں ایٹی نائن اور نائنٹی فائیو پچانویں دوائیں ہیں کینسر کی جس کی سمٹنز اس قسم کی ہیں کہ opening to the duodenum with predominance of connective tissue یہ تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا gnawing burning pain in stomach اور gnawing burning pain in stomach کیسے پچھان ہوگی اکثر جو میدے کی کنسر کی مریض ہیں ان کو gnawing burning pain ہوتی ہے اور وہ اس طرح ضروری بیان بھی اس طرح کر سکیں تو علامت کوئی نہیں ہے لیکن حقیقت میں اگر آپ پھر یہ کہ pale vaccine skin pale vaccine skin بچارے کینسر کے مارے ہوئے کی ہوئی جانہی ہے بڑا مشکل ہے یہ پچھاننا کہ pale vaccine skin ہے کہ نہیں prevent sleep cancer کینسر کی ایک سر بھی جو نید اوڑی جاتی بچاروں کی ایک چیز ہے جو کچھ تفریق والی ہے وہ ہے constant thirst or red spot on left cheek with no thirst if accompanied with fever ایسا مریض جس کو یہ symptom ہو یہ میرا شاہدی ہو ہو میدے cancer ہو red spot on left cheek with no thirst accompanied with fever میرا یہ تاثر ہے کہ ہمارے ہومپیس میں جو کتابیں پڑی ہیں بعض لوگوں کے تجربوں کی اور انہوں نے وہ پڑی ہوئی یہ صاف پتہ چل رہا ہے اس میں کسی نے لکھا کہ پھر یہ میں نے سوچا تو اس سے وہ کام کر گئی یہ پھر مجھے نظر آیا تو وہ دعا کام کر گئی ان کہانیوں کو جو کہانیاں نہیں یعنی ان واقعات کو انہوں نے ایک دو اعلامتوں کے ساتھ باندھ کر اس مرض کے علاج کی طور پر نشانی بنا دی ہے لیکن بے خیال میں یہ بہت مشکل کام ہے یہ چیز آپ کو ضرور یار رکھنی چاہیے کہ اس میں پیہ کر رجحان بہت ہوتا ہے اسیٹک اسیٹ میں اور جلن بھی ہے جتنے تحضاب ہیں ان میں جلن ضرور ہوگی پیہ کر رجحان بھی ہے اور پیاس یا بہت زیادہ یا غیر اور جسم میں متورم پھلپل ہاتھ والی سوجنے ہیں جو پانی کے بغیر ہیں یہ نہیں میرے دے میں نہیں لیکن انہوں نے لکھا بھی نہیں ہوا اور روپسی اور لوہر اکتمیٹیز آگے می بھی لکھا ہوا ہے پتہ نہیں ہے کے نہیں ہے ایک چیز ایک لکسہ بہا ہے اچھا ہے کہ اگر سرجیکل شوق کے بعد انیستھیزیا دیا گیا اور پروسٹیشن ہو جائے اس میں ایسیٹک ایسیڈ اچھا کام کرتی ہے اور کون کونسی ہیں سٹونچیوم کارب ہے کاربو ویج ہے ایسیٹک ایسیڈ کو بھی اس میں آپ شمار کر لیں اور یہ بھی بڑا مشکل کام ہے یہ تجربہ کرنا مگر ایک ایسا تجربہ جو ہو سکتا ہے آسان ہے نسبتا ہے یہ کہتے ہیں ایسیٹک ایسیڈ ون ایکس میں لے کر اگر میدے کے اوپر رکھا جائے یعنی پیٹ کے اوپر میدے کے مقام پر اور یہ جاری رکھیں آپ مستقل بدلتے رہا کریں کبھی کبھی کہتے ہیں یہ میدے کے جو میدے کے کینسر کی گھٹلی کو ڈیزولو کر دیتا ہے یہ میں نے اور کہیں نہیں پڑا تو اور تک تجربہ ذہن میں رہنا چاہیے آپ کے جن کیوں پر جیسے پلٹر ہے ہاں 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 کپڑا ہو کے ون ایکس ایسیٹک ایسیڈ میں تو رکھ دیا پھر کچھ دیر کے جو سی دفعہ بدل دیا تین چال دفعہ اس تا کپڑا بدلیں اور وہی رہے تو یہ کہتے ہیں کچھ عرصے کے اندر وہ گھٹلی گھول جاتی ہے اگر یہ ہے تو یہ بہت بڑی چیز ایک ہے ان کا ہم شکریہ آدھا کریں گے ایلیم سیپا یہ ایک ہنٹ انہوں نے اچھا لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں یعنی ہنٹ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے مگر کام کرے گا کہ نہیں یہ ہمیں تجربی سیپا تو چلے گا کہتے ہیں اگر ارصرز ہوں ایڑی میں جس میں جو یا فرکشن شو کی فرکشن سے وہ اس کی سکن پہ ایسی ایسے اعلامتیں ظاہر ہوں جو گیا کہ گینگرین ہونے والی ہے یہ کینسل بن گا ہے اس میں کہتے ہیں ایلیم سیپا بہت اچھا ہے اب ہم نے اس کو ناک اور کان میں تو خوب غور سے پڑا تھا لیکن اس سے سے امپیرک بھی توجہ نہیں ہوئی اس لیے یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکر سلطان صاحب کا شکریہ انہوں نے یہ اچھی تذویر پیش کی ہے پند生ijn filet asus with white discharges یہ جتنے بھی flat alsus ہوتے ہیں ویٹ discharges ہوتے ہیں اکس ہوں کے اس میں اگر دینی ہے تو بشک دین اور انگوسترہ کا لکھا ہے کہ flat ends eating into the bones, ankle joints کے ulcers اور spinal caries یہ بھی ایک خطنابی مماری ہے جس کے ریم میں جس میں رہ جاتے ہیں وہ کبڑے ہو جاتے ہیں لوگ اور درب بھی بہت ہوتی ہے جب وہ بیٹھتے ہیں ہڈیاں تو اس کے لئے کہتے ہیں کہ انگوسترہ spinal caries میں بہت مفیض دوا ہے اور اگر قیspringz سنچمہ استرک иногда پھول گی太اکار سنچمہ ڈیشترہ پ~~ گک nogle کی سی غریم ان полож siamo رو� کے لئے أنمون scenery خود ، تamm قبل یہ ف significa فیشترہ نگ لہن جہاں گیھیں جیشترے ہیں جیشترہ تر seamless جاں گر فیشترہ لائی چیزرہ گر سنچمہ گردال اور گردال آمطور پر اگر اس کے بعد ہو اور پتلی نوک اس طرف ہو اس کا مطلب ہے وہ بڑھاتی ہیں اور اگر موٹا کھلا مو اس angle کا کسی بھی چیز کی طرف ہو تو نوک والا حصہ جو ہے اس کا مطلب ہے وہ دوسری طرف ہے وہ چیز کو کم کرتی ہے تو یہاں انہوں نے یوں bracket ڈال کے ان angle بنا کے basing or getting heated near fire اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ antimonium crude میں ان تقریفوں کو آرام آئے گا گرمی سے یا نہانے سے اگر میں یہ لکھوں جاتا ہے کہ میں یہ ہوں sleep اور یہ ہو نین اس کا مطلب ہے نین سے ہی بڑھات بڑھتا 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 اگر sleep اس طرح لگ دوں تو اس کا مطلب ہے کم ہو ہوا ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں اس طرح کیا ہوا ہے لیکن لکھا بعد میں ہوا ہے واضح نہیں ہے کہ آیا واقعی طرح یہ ہی چاہتے ہیں وہ یا کچھ اور غلط استعمال تو نہیں ہوگا مگر تجربہ کار ہون پیس ہیں اس لیے یہ چیک کریں کہ واقعی طرح انٹی منیوں پروڈ میں بیزنگ اور آگ کی گرمی سے اور سکینٹی جس چارجز سے فیدہ ہوتا ہے میرے علم کا مطابق تو نہیں ہونا چاہیے اور یہ نشان دیکھ لیں آپ یہ ساری چیزیں اس طرف لکھویں جس کی لوگ دوسری طرف ہے سمجھیں اگر یہ یہاں لکھتے آخر پر اور لوگ اس طرف ہوتی تو اس کا مطلب بڑھ رہی ہیں اب اس طرف کی ہوئی یہ جو لوگ اس کا مطلب ہے لیو پہلو پہلو پیسzte گھٹ رہی ہیں تعریق ہے سو اب یہ کہ چیزaina کو آسکت گھھتے بھی شارب پہلو پرlichい ہے چا سو پہلو 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 væوری ہے گیند ہے اچhartر کا مطلب ہم بھی اس دک accomp bıور پہلو پہلو کے دقافة شهم بید مطلب ہم بید مطلب ہم بید کمنیobi بیسگ اگر بیسگ اگر بیسگ اگر 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 ویسگ ہوں تو یوں ہونا چاہیے بیسگ 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 ڈ ہیٹ اس کے بعد یوں نشان پڑھنا چاہیے بلکل اگر موہ بڑا اس طرف ہے تو املیرے کرنے پر بدے بننا چاہیے اپلے اس لئے باچی پھر سے یہ پھر کیونکہ یہ سو دوائن و نجیمی ہیں اور اس کے مطلق آپ کو سرسلی بتانا تو ضروری ہے میں اس کے بعد یہ دھیان لوں گا آپ کا کہ بتائیں کہ وہ میری جائے انسر کے دن میں سے کون سی جوئی کس طرح پتہ کریں گے ٹھیک ہے ڈاکسہ سے دھیان شروع کریں گے آپ لوگ تو کوئیکس ہیں نا ڈاکسہ تو مائے رکھانے ہوں ڈاکسہ ڈاکسہ